آ گئے بابر چھا گئے بابر پی ایسل میں کر دیا سارا حصہ برابر بابر آزم نے کھیل دی ہاہا کاری پاری ٹرولز کو دے دیا جواب باری باری ٹی ٹوئنٹی میں کنگ کولی کو پچھا کر آگے نکلے بابر شتکوں کے معاملے میں کئیوں سے ہی بہتر ابھی حالی میں پاک فینس نے بالکل سامنے سے ٹرول کیا زمبابر زمبابر کہہ کے پکارا ظاہر ہے پاکستان کے سابق کپتان بابر کو خوب گصہ بھی آیا یہاں تک کہ ان کی پی ایسل میں کپتانی اور کھیل کو لے گر بھی خوب فضیعت ہوئی لیکن وہ چپ رہے انہوں نے خون کے گھوٹ پے اور اپنے بلنے سے کرا رہ جواب دیا بتا دیا کہ وہ کیسی توفانی پاری کھیل سکتے ہیں یہاں تک کہ اپنی پاری کو بڑے سکور میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں پاکستان سپر لیگ میں بابر آزم نے اپنی ٹیم پیشاور جالمی کے لیے توفانی شتکیہ پاری کھیل ڈالی پیشاور جالمی کے لیے اوپننگ کرنے آئے بابر آزم نے محض 63 گیندوں میں 14 چوکے اور دو چھکے سہیت ایک سو چھیتر دشلو ایک نو کے دھماکے دار سپرائک ریٹ سے ایک سو گیارہ رنوں کے ناباد پاری کھیلی اس طرح بابر نے اپنے پی ایسل کریئر کا جہاں تیسرا تو وہیں ٹی ٹوینڈی کریئر میں ابھی تک کائی گیاروہ شتک جڑ ڈالا اس معاملے میں انہوں نے بھارت کے رن مشین کہے جانے والے ویرات کولی کو اب کوسو پیچھے چھوڑ دیا ہے لاہور کے میدان میں پیشاور جالمی اور اسلام آباد یونائٹڈ کے بیچ میچ شیلا گیا اس میں پیشاور کے لیے اوپننگ کرنے آئے کپتان بابر آزم نے شروع سے آکرشک شورٹس لگائے اور اپنا ویکٹ بھی بچائے رکھا جبکہ ان کے علاوہ پیشاور کے لیے سب سے زیادہ 21 گیندوں میں 3 چوکیاں اور 2 چھکے سے 38 رن سیم آئیو بھی بنا سکے جس سے پیشاور کی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 5 ویکٹ پر 201 رنوں کا پہاڑ جیسا ٹوٹل سکور کھڑا کڑا رہا اس تو اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم نے جیتا لیکن پہلے گیند باسی کرنا ان پر بھاری پڑ گیا جواب میں اسلام آباد کی ٹیم اپنے بیس آور کے کوٹے میں 9 ویکٹ کھو کر 133 رن ہی بنا سکے اور پیشاور نے یہ مقابلہ 8 رن سے جیت لیا اس میچ کے صرف ایک ہی ہی رو رہے اور وہ ہے پاک کینگ بابر آزم جنہوں نے یہ تو ثابت کر دیا کہ وہ توفانی بلے بازی بھی بخوبی کر سکتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بابر کی اپاری ریکارڈ کے لحاظ سے کئیوں کو پیچھے چھوڑ گئے اس آتیسی شتک کے ساتھ ہی بابر آزم نے ٹی ٹوینڈی کرکٹ میں کوہلی کے سامنے ویرات چیلنج کھڑا کر دیا ہے دراصل بابر ٹی ٹوینڈی میں کرس گیل کے بعد سب سے زیادہ شتک بنانے والے بلے باز ہیں گیل بائیس شتک کے ساتھ ٹاپ پر ہے تو بابر آزم کا یہ ایک گیاروہ شتک رہا بابر آزم نے نمبر تین پر سنیوک تروپ سے کابیس کلنگر ویرات وارنر اور فنچ سے اپنی دوری اور بنا لیے ان چاروں کے ہی ٹی ٹوینڈی میں آٹھ آٹھ شتک ہیں ظاہر ہے کہ اب جب بڑی تعداد میں کولی اور بابر کے فینس آپس میں بھڑے رہتے ہیں تو اب کولی کو اس ماملے میں بابر آزم کے پیچھے چھوڑنا ایک بڑا چیلنج ہو چلا ہے اب آئی پیل شروع ہوگا تو بابر کا یہ سوال ویرات کا پیچھا کر رہا ہوگا اس میں بھی کوئی شک نہیں اس کے ساتھ ہی بابر نے چڑھانے والے فینس کی بھی زبان بند کر دیے جو انہیں دھیرے کھیلنے کے لیے ٹرول کیا کرتے تھے ہم بھی بابر کے ان کی تفانی پاری کے لیے انہیں بڑھائی دیتے ہیں لیکن اس امید کے ساتھ کہ وہ آگے بھی اپنا یہی لے برکرہ رکھیں گے اور ٹی ٹوینڈی میں ایسی ہی پاری کھیلتے رہیں گے تاکہ پاک کینگ اصل میں کینگ کہلا سکے کیونکہ اس طرح کی پاری بابر سے کنسسٹنٹ طور پر دیکھی نہیں جاتی لیکن حال فلال تو بابر نے ضرور اپنے ٹرولز کو اپنی سپاری سے جواب دے دیا بابر آزم کی اس ہاہا کاری پاری پر آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے پی اے سل میں بابر آزم کنسسٹنٹلی اپنے بلے سے آگ اگل رہے ہیں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ٹیم کے لیے بھی کھیل رہے ہیں اور ٹیم کو جتا بھی رہے ہیں بابر کی اس پرفارمنس پر اپنی رائے ہمیں کومنٹ کر ضرور بتائیں پی اے سل آئی پی ایل اور کرکٹ سے جوڑی تمام بڑی خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے بھارت پوزٹر فیس بک پر اگر آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک اور فالوگ ضرور کریں یوٹیوب پر اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پاس ہی لگے بل آئیکن کے بٹن کو دبا دے تاکہ ہماری اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سیدھے آپ کے فون میں آپ کو مل پائے بیرے رپورٹ بھارت پوزٹر